نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جنگی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں آج کا دن جو ہے وہ کچھ سپیشل ہے کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ بارہ ربی لوبل کا دن ہے بارہ ربی لوبل کا دن سرکار ادو آدم مسلحات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشنے ولادم کا دن ہے اور اسی کے سلسلے میں ایک جلوس نکالا جا رہا ہے جو کہ جامر مصر کبال نسیر سکوائر سے نکالا جا رہا ہے اور اس میں شرکت کی ہمیں دعوت آئی ہے تو آج وہ جلوس میں شرکت کریں گے اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کراچی میں نبی لوبل کا دن جو سکوائر اس کو کس طرح نبی لوبل کا شرکت کر رہا ہے تو آج یہ چلتے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لعب زمین کو لعب آسمان کیوں چھوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا 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 حصول جشن اقلادت کے جلوس میں شریک ہے تمام شرکہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو لوگ یہاں آئے ہیں سرکار کی محبت میں سرکار کی علفت میں اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول کرمائے اور ان سب کے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک قدوے میں جو آیت مقدس تلاوت کے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَذْبَعَثَ فِيهِمِ رَسُولَ تحقیق اللہ رب العزت نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا رسول انہیں عطا فرما دیا قرآن حکم ورقان حمید میں انسان کو جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی اس کا جا بجا ذکر ہے سور الرحمن میں آپ دیکھیں کتنی نعمتوں کا ذکر ہے اور دو مقام پر اللہ رب العزت نے اس طرح بھی بیان فرمایا اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں عطا فرمائی انسان صرف اپنے وجود کو یہ اگر دیکھ لے تو یہ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ جب آپ کسی نابینا کو دیکھتے ہیں تو جب احساس ہوتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں یہ زبان ہمارے بولنے کی طاقت کتنی بڑی نعمت ہے سماس سے محرومی اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سماس جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کان کتنی بڑی نعمت دی ہے یہ پاؤں یہ ہاتھ انسان کا روہ روہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے صرف اپنے وجود پر نظر کریں تو نعمتوں سے بھرا پڑا ہے اور ہم کائنات پر نظر کریں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کتنی نعم بے شمار نعمتیں دیئے لیکن کہیں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ان نعمتوں کو دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا کہ یہ نعمت عطا کی یہ نعمت عطا کی احسان نہیں جتایا لیکن جب سب سے بڑی نعمت نعمت عزمہ اپنا محبوب جب عطا کیا تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ اللہ رب العزت خود احسان جتا رہا ہے کہ ایمان والوں تم پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا کر دیا سرکار کی آمد مرحبا جلدار کی آمد مرحبا عزور کی آمد مرحبا امور کی آمد سرکار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی انز بھائی نے ماشاءاللہ اعتمام کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے جتنے بھی سات عراقین اللہ تعالی سب کو جو ہے دین و دنیہ کی برکتہ اب ہمارے یہ ہمارا جلوس جب مزر قبال عصی رسکار کے تحر ہر ساتھ نکلتا ہے ہر ساتھ جو ہے جلوس عقرار راستوں سے ہوتے ہوئے جس نے آمد کی خوشیہ مناتے ہوئے مرحبا کی بھولیں مشاتے ہوئے واپس جو ہے اللہ تعالی سرکار کی عمد آمد ہے جو گر رہے تھے انہیں ناریبوں نے تھا عمد آمدیا جو گر رہے تھے انہیں ناریبوں نے تھا عمدیا جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں یہی تو سوکے ہوں ایک جگہ نے آئے ہیں یہی تو سوکے ہوں جو گر چکا ہے آئے ہیں جو گر رہا ہیں جو گر رہا ہیں جو گر اگل اندار جو گر چکے ہیں انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ ہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہ ہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں ہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں آمد ہے ماشاء اللہ آشکان رسول کی بہت بڑی تعداد ہے جس سے شرکت کیا ہے بہت بڑی تعداد پر لوگ جو ہے چلتے ہوئے آدھا ہے اور سب سے بڑی بات ماشاءاللہ یہ ہے کہ لوگ بہت ہی دخل کے ساتھ اور بہت ہی کیار کے ساتھ اور افیدت کے ساتھ ایک کشمے کے ساتھ ملکل کے چل رہے ہیں کوئی اس میں کوئی ایسی پس افیدی دیکھتے میں نہیں آئے کوئی لڑائی جمعہ دیکھتے میں نہیں آئے کیونکہ اس وقت گرمی بھی آن جو ہے بڑی زیادہ ہے بڑی زیادہ ہے لیکن اس کے باوکر بھی بڑی ایسا ہمیں دیکھتے میں نہیں ہے ہم آشاءاللہ بہت ہی خصورت مہتے ہیں اب ترتدامی مرائل کی طرف غامضہ لے آپ دیکھیں آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل یہ آسمان سے پہ ہم ہے نور کیوں نازل یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے